بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہار پسند ہندو اور باہجاب طلبہ آمنے سامنے مقبوضہ وادی کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا وزیر اعظم عمران خان چائنہ اور روس دنیا کے سامنے کھڑے ہو گئے پیوٹن جانتا ہے کہ یوکرائن پر حملہ بہت بڑی گلتی ہوگی امریکی صدر جو بائیڈن لطا منگیش کر صرف ایک دن ہی سکول جا سکیں پاکستان میں ایڈز کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے وزارت سہت اپنی خال اور چکنائی سے اصلی بال اگائیں تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفسیر کی جانے بھارت میں نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے داروالعلوم دیو بند کے خلاف اتر پردیش کے چیف سیکری کو نوٹس دے جا ہے ادارے نے داروالعلوم پر گمراکوں فتوے جاری کرنے کا الزام آئید کیا ہے نسی پی سی آر کا کہنا ہے کہ داروالعلوم دیو بند کی طرف سے جاری کرتا فتوے میں کہا گیا ہے کہ گود لیے گے بچے کو حقیقی بچے کے برابر حقوق نہیں مل سکتے بھارت کے نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کا کہنا ہے کہ ایسے فتوے بھارتی قانون کی خلافتی کرتے ہیں معاملہ سامنے آنے کے بعد سہانپر کے ڈی ایم نے داروالعلوم دیو بند کو حکم جاری کیا ہے کہ وہ فتوے کی تحقیقات مکمل ہونے تک اپنی ویب سائٹ کو بند کرتے ہیں ایک فتوے میں داروالعلوم دیو بند کا کہنا ہے کہ بچے کو گود لینا ناجائز نہیں ہے لیکن محض بچہ گود لینے سے اس پر اصل بچے کا قانون لاغو نہیں ہوتا بلکہ یہ ضروری ہوگا کہ بالک ہونے کے بعد وہ شریعہ سے شریعہ ہو جائے پردے کی پیروی کرے فتوے میں مزید کہا گیا کہ گود لینے والے بچے کو جائدات میں کوئی حصہ نہیں ملے گا اور بچہ کسی صورت وارث نہیں ہوگا کمیشن نے کہا کہ یہاں بات قابل ذکر ہے کہ ایسے فتوے نہ صرف بھارت کے زمینی قانون کے خلاف ہیں بلکہ فطرت میں بھی غیر قانونی ہیں بھارت کا آئین بچوں کے بنیادی حقوق بشمول تعلیم اور برابری کا حق فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ گود لینے سے متعلق ہے کمیشن جس میں بھارت بھی میمبر ہے یہ کہتا ہے کہ گود لینے والے بچوں کو حیات یا تیاطی بچوں کے برابر حقوق کا حاصل ہوں گے نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے اس خط کی ایک کوپی سہانپور ڈی سی یو پی کے چیف سیکٹری ڈریکٹر جنرل آف پولیس چیف الیکشن کمیشنر کو بھی بھیجی ہے خط میں فرانسیسی صدر سے ملاقات کے بعد روسی صدر نے یورپ کے ساتھ ایٹمی جنگ کی دھمکی دے دی ہے روس کے صدر پیوٹر نے خبردار کیا ہے کہ اگر یوکرائن نیٹو میں شامل ہوا تو ایٹمی جنگ چھٹ سکتی ہے صدر پیوٹر نے مغرب پر روسی تحفظات کو مکمل نظر انداز کرنے کا الزام لگایا ہے پیوٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ روس کی فوجی طاقت نیٹو کے سامنے کم ہے لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ روس اہم جہری ریاستوں میں سے ایک ہے اور اس جنگ میں کوئی فاتحہ نہیں ہوگا پیوٹر نے کہا کہ ایسا ہوا تو کسی کو پلک جھکنے کا موقع بھی نہیں دیں گے یاد رہے دوستوں کہ روسی صدر کی جانے سے یہ الزام فرانسیسی صدر میکرون کے ساتھ بہران پر بات چیز کے چند گھنٹے بات سامنے آیا ہے گزشتہ روز روسی صدر پیوٹر کی فرانسیسی منطق سے ملاقات ہوئی تھی روسی صدر کا کہنا تھا کہ فرانسیسی صدر کے خیالات مستقبل کے اقدامات کے لحاظ سے حقیقت پسندانا ہے میکرون کی کچھ تضاویت پر آگے بڑھنا ممکن ہے فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ موجودہ حالات سے اگاہیں عمل کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے انہوں نے بتایا کہ آنے والے دن انتہائی اہم ہیں یاد رہے دوستوں کہ دو روز پہلے امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ روسی یوکرائن پر آئندہ چند ہفتوں میں حملہ کر سکتا ہے اور جس کے لیے اس نے ستر فیصد تک تیاری مکمل کر رکھی ہے بھارتی ریاست کرناٹک میں طلبہ پر ہجاب کی پبندی کا تنازیہ شدت اختیار کرنے لگا ہے بھارتی شہر اروپی میں انتہاب سندھ ہندو مسلم طلبہ کا احتجاج بھی برداشت نہ کر سکے نارنجی رنگ کے مفلر والے یہ لوگ باہجاب طلبہ کے خلاف احتجاج کرنے نکل پڑے ان لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کالج انتظامنیہ مسلم طلبہ کو نارنجی شال پہنے یا پھر سکاف اتارنے کا حکم دے بھارتی ریاست کرناٹک کے سکولوں میں ہجاب پہنے پر پبندی کے خلاف بڑی تداد میں مظاہرین احتجاج کر رہے ہیں گدشتہ روز کرناٹک کے دو شہروں میں سیکھوں کی تداد میں افراد نے پبندی کے خلاف مظاہرہ کیا یاد رہے دوستو کہ گدشتہ ماہ کرناٹک کے ایک سرکاری سکول میں مسلمان طالبات کو ہجاب پہنے سے روکا گیا تھا جس کے بعد دو اور تعلیمی اداروں نے بھی پبندی کے احکامات جاری کر دیئے گئے تھے کرناٹک میں پیدا ہونے والی صورتحال سے مسلمان کمیونٹی حیران ہے جس کا ذمہ دار وہ بزیر ادم نارندر موٹی کی قوم پرست حکومت کو ٹھہراتے ہیں پبندی نہ صرف انتیازی سلوک کے مترادف ہے بلکہ انڈیا کے آئین کے تحت دیئے گئے حقوق کے بھی خلاف ہے دالبات کو اپنی ذاتی پسند رکھنے کا حق حقی ہے جس سے کسی اور شخص کو نقصان بھی نہیں پہنچ رہا ایک سکول نے طالبات کو ہجاب کے ساتھ کلاس میں بیٹھنے کی اجازت تو دے دی گئی ہے لیکن انہیں الہدہ کلاس میں بیٹھنے کا کہا گیا ہے ریاست کرناٹک میں نارندر موٹی کی دائیں باغو کی جماعت بہارتیہ جنتہ پارٹی کی حکومت ہے اور جماعت کے اکثر نمائیہ اراکی نے پبندی کی ہمائیت کی ہے اپوزیشن جماعت کانگریس کے راہل گاندی نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ہجاب کو تعلیم کے راستے میں ہائل کرنے سے ہم انڈیا کی بیٹیوں کا مستقبل ان سے چھین رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے سیاسی اختلافات باز جیس سے حل کرنے چاہیے مقبوضہ وادی پاکستان اور بھارت کے درمیان اہم تنازعہ ہے تاہم توقع ہے کہ اس مسئلے کو باز جیس کے ذریعے حل کر لیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور چائنہ کی دوستی منفرد ہے پاک چائنہ دوستی ہر مشکل میں توقعات پر پوری اتری ہے اور ہمارے مستحکم تعلقات کی وجہ سے پورے خطے میں امن قائم ہے انہوں نے کہا کہ سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا فلیکشپ منصوبہ ہے سی پیک کا پہلا مرحلہ مواصلاتی رابطوں اور تباہ نئی منصوبوں پر مجتمیل تھا اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اب ہم سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اقوام متحدہ میں چائنہ اور روس نے دنیا کے بڑے ممالک کی جانت سے یک طرفہ پبندیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے چائنہ اور روس نے کہا ہے کہ صرف اقوام متحدہ کو ہی یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی ملک پر پبندی آئیت کرے چائنہ اور روس نے یک طرفہ پبندیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے روس اور چائنہ نے اس بات کا دفاع کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کے باہر سے لگائی کی یک طرفہ پبندیوں سے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے محض اقوام متحدہ کی سلامتی کنسل کے پبندیوں کے فیصلے ہی قانونی حصیت رکھتے ہیں ایسی پبندیاں شام، بیلا روس، کیوبا، بینٹویلا، ایران، افغانستان اور میان مار جیسے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتی ہیں یک طرفہ پبندیاں ایک گہرے خدشات پیدا کرتی ہیں یک طرفہ پبندیاں ختم ہونی چاہیے اور سلامتی کنسل کی پبندیوں کو حد سے زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے امریکی صدر جو بائیڈن سے جرمن چانسلٹ کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے جس میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یوکرائن پر حملے کی صورت میں روس کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ روسی جارہیت روکنے کے لیے جرمنی اور امریکہ ایک پیج پر ہیں جرمنی امریکہ کے قریبی اتحادیوں میں سے ایک ہے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ پیوٹن جانتے ہیں کہ یوکرائن پر حملہ بہت بڑی گلتی ہوگی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ جرمنی مکمل طور پر قابل اعتماد ہے جرمنی کے ساتھ دوبارہ اعتماد جیتنے کی ضرورت نہیں ہے نیٹو روس کے حملے کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے لدہ منگیش کر پوری زندگی میں صرف ایک دن ہی سکول جا سکی لدہ کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ میری بہن آشا بھوسلے اس وقت دس ماہ کی تھی میں اسے گود میں اٹھائے سکول پہنچ گئی اور کلاس میں بیٹھ گئی میری استانی نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ سکول میں بچوں کو لانا منع ہے میں غصے میں اٹھی اور سکول سے باہی نکل گئی اور کبھی پھر واپس نہیں پلٹی میں اس وقت دین یا چار سال کی ہوں گی جب میں نے اپنے ایک گھیلو ملازم سے کہا کہ مجھے مراتھی کے حروف تحجی بنیادی سطح پر لکھنا اور پڑھنا سکھا تو اور اس طرح میں نے مراتھی اپنے گھر میں ہی سیکھی اس کے بعد ان دور میں میری قزن نے مجھے ہندی سکھائی اسی طرح فلم کے ایک ڈریکٹر رام گبارٹی نے مجھے انگریزی سکھائی مجھے سکھانے والے کافی استاد رہے لیکن کافی حد تک میں نے خود لکھنا پڑھنا سکھا لطا کا مزید کہنا تھا کہ مجھے مراتھی اردو تھوڑی سی پنجابی سنسکرت بھی آتی ہے اس کے علاوہ میں نے بنگالی بھی سکھی ہوئی ہے پاکستان میں دیگر ایشیائی ممالک کی نسبت ایڈز کے مریضوں کی اتداد میں اضافہ ہو چکا ہے وزارت نیشنل ہیلتھ سرویسز نے تحریری جواب میں اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں دیگر ایشیائی ممالک کی نسبت ایڈز کے مریضوں کی اتداد میں اضافہ ہو چکا ہے جواب میں بتایا گیا ہے کہ استعمال شدہ سرنجوں کا دوبارہ استعمال ٹیسٹنگ اور علاج نہ ہونا ایڈز کے پھیلاؤں کی بنیادی وجوہات ہیں وزارت سہت کا کہنا تھا کہ ایڈز کے پھیلاؤں کی وجوہات میں بغیر معینہ کیا ہوئی خون کی تھیلیوں کی دستیابی بھی شامل ہے پاکستان ایڈز کے پھیلاؤں میں گیارہ خطرناک ترین ممالک میں شامل ہو چکا ہے اور ملک میں دو لاکھ چالیس ہزار افراد ایڈز کا شکار ہیں ایک امریکی سٹارٹ اپ کمپنی ڈی نوو نے خال خون اور چکنائی کے خلیوں سے اصلی بال اگانے والی جدید داریکٹ ری پروگرامنگ ٹیکنالوجی واضح کر لی ہے اس ٹیکنالوجی کے تحت کسی شخص کی خال چکنائی کے خلیے لے کر انہیں کچھ خاص مادوں کے ذریعے ری پروگرام کیا جاتا ہے اور وہ بال اگانے والے خلیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں پھر ان خلیوں کو بیجوں کی طرح اسی شخص کی خوپری میں پیوند کر دیا جاتا ہے جس سے خال اور چکنائی کے خلیے حاصل کیے گئے تھے اسی طرح ایک سے تین ماہ میں سر پر اگنے والے بال نمائع ہونے لگتے ہیں اگرچہ نائے قدرتی بال اگانے کی مختلف ٹیکنالوجیز پہلے ہی سے موجود ہیں لیکن وہ سب خاصی پیچیتہ ہیں جن کے تحت خلیوں کیلئے پروگرامنگ کر کے انہیں بال اگانے والے خلیات میں تبدیل کرنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے جبکہ متعدد بار ناکامی کا سامنا بھی کرنا بڑھتا ہے لیکن یہ نیا طریقہ بہت تیز رفتارٹی ہے یورپی ملک سپین میں کرونا کے باعث ذہنی تناؤڈ ڈپریشن کا شکار ہونے والے تیبی عملے کے لیے گدوں کے ساتھ وقت گزارنے کے عمل سے تھیرپی کا کام لیا جا رہا ہے تنظیم کا معنی ہے کہ گدوں کے ذریعے تھیرپی کی مدد سے متعدد جسمانی اور ذہنی امراض میں مدد ملتی ہے دوستو یاد رہے کہ اس تنظیم کے نام کا مطلب خوش رہنے والا چھوٹا گدہ ہے عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی تھیرپی گھوڑوں کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ مددکار ہوتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ گدے زیادہ نرم خوہ ہوتے ہیں جس کے ساتھ وقت گزارنا ذہنی اور جذباتی انتشار کی صورت میں زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے علاج کرنے والے تیبی عملے میں شامل افراد کی گدوں کی مدد سے تھیرپی کے منصوبے کو ڈونکی ڈاکٹر کا نام دیا گیا ہے یہ منصوبہ جون کے آخر میں شروع ہوا تھا جنوب میں واقعہ اندلوسیا نیشنل پارک کے قریب 23 گدے موجود ہیں جو کہ الزائمر کے مریضوں اور بچوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں لیکن اب ان گدوں کو کرونا کے مریضوں کے علاج کرنے والے تیبی عملے کو ذہنی سکون کے لیے تھیرپی کی جا رہی ہے سپین میں بڑی تعداد میں مریضوں کی ہسپسالوں میں آمد اور ہلاکتوں سے تیبی عملہ شدید ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار ہے ڈونکی تھرپی کا بنیادی خیال جپان کی کتاب سے لیا گیا ہے تھرپی کے دوران کوئی بھی شخص گدوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور جب کسی ایک گدے سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے تو وہ اسے لے کر جنگل میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے جنگل سے واپسی پر وہ شخص اس گدے کے لیے کھانا تیار کرتا ہے اور اسے کھلاتا ہے لوگوں کو یہ آپشن بھی دیا جاتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو گدے کو نہلا بھی سکتے ہیں لیکن ایسا کرنا لازمی نہیں ہے اس حوالے سے نفسیاتی امراض کی ماہر ماریا جیسس کا کہنا ہے کہ گدہ ایسا جانور ہے جسے انسان اپنا قریبی تعلق قائم کر لیتا ہے اور قدرتی محول میں اس کے ساتھ وقت گزارنا تھیرپی کے فوق سوٹی حکومت نے الحرمین الشریفین کے ایمان افروض مناظر تین سو ساٹھ ٹگری کے زاویے کے ساتھ چوبیس گھنٹے نشر کرنے کے پروگرام کا آگاز کیا ہے اس منصوبے کا مقصد فکس کیمروں کے ذریعے براہ راس ہرمین کی نشریات کو منتقل کرنا اور تین سو ساٹھ ٹگری زاویے پر دنیا بھر کے ناظرین کے لیے چوبیس گھنٹے کی بنیاد پر نشر کرنا ہے سمارٹ فونز میں حرمین کے حوالے سے اپلیکیشن لوٹ کرنے کے بعد دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر مسجد حرم اور مسجد نبی کے کسی بھی مقام کا براہ راستی دار کیا جا سکے گا دوستو تین سو ساٹھ دگری زاویے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو سکرین پر ٹچ کر کے کسی بھی زاویے پر دیکھ سکتے ہیں امریکی ریاست کیلی فورنیا میں ایک چینی مسافر تیارے کے عملے نے چھ ہزار فٹ کی بلندی پر ایک نامعلوم شخص کو جیٹ پیک فلائر کی مدد سے اٹھتے دیکھا ہے جس کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے چھ ہفتوں کے دوران لاؤس انجلس انٹرنیشنل ائرپورڈ پر جیٹ پیک فلائر کی مدد سے اٹھنے والا یہ دوسرا منکنہ ہواباز ہے بیورو آف انویسٹیگیشن کی جانت سے بھی دونوں معاملات کی تحقیقات جاری ہیں سائنسی تحقیق کے مطابق کرونا کے جرسیم کئی گھنٹوں تک فضاء میں زندہ رہتے ہیں امریکی اخبار نیو یار ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق اس کے فضاء میں موجود ہونے کے سائنسی شواہد پڑھ رہے ہیں سائنسی شواہد کے مطابق اس کے فضاء میں موجود ہونے اور لوگوں کو متاثر کرنے کا فترہ راشبالی بند جگہوں پر زیادہ ہوتا ہے جہاں ہوا کا گزر کم سے کم ہو یہی وجہ ہے کہ بند جگہوں جیسے ریسٹوران چرچ اور گوشت کے پلانٹس میں کرونا کے پھیلاو کی زیادہ مریض سامنے آئے ہیں کرونا کے فضاء میں موجود ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ایک سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں شواہد کے مطابق کرونا کے جرسین ایک کمرے کی لمبائی کے برابر سفر تیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ایک تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر تین گھنٹوں تک فضاء میں مؤثر رہتے ہیں سائنس دان بعض اوقات پانچ مایکرون سے کم ڈائی میٹر والی بندوں کو ایرو سول کہتے ہیں اگر معازنہ کیا جائے تو خون کا ایک ریڈ بلڈ سیلڈ ڈائی میٹر میں پانچ مایکرون جتنا ہوتا ہے اور ایک انسانی بال تقریباً پچاس مایکرون جتنا چوڑا ہوتا ہے کرونا کے کترے بھاری ہونے کی وجہ سے جلد ہی زمین یا کسی بھی ایسی سطح پر گر جاتے ہیں جس کو دوسرے افراد کے چھونے کا خطرہ بہرحال موجود ہوتا ہے آسٹیلین شہری نے گھر میں داخل ہونے والے چور کو مار کر پندرہ سال تک باڈی گھر پہ چھپائے رکھی بروس رابرٹس نامی شخص پیدا ہونے والی بدبور کے خاتمے کے لیے گھر میں ستر سے زائد ائر فریشنرز کا بھی استعمال کرتا رہا آسٹیلیا کے سرکاری نشریاتی ادارے ای بی سی کے مطابق سن دو ہزار دو میں بروس رابرٹس نے چوری کی کوشش کے دوران گھر میں گسنے والے شین سٹیل مینٹ کو گولی مارتی تھی اور باڈی کو گھر میں چھپا دیا تھا رابرٹس کی خود کی موت کے بعد پروسیوں نے ایمیجنسی سروس کو اگاہ کیا لیکن اس دوران اس گھر میں کچرے کے ڈھیروں کے درمیان شین سٹیل مینٹ کی باقیات کا اس وقت تک پتہ نہیں چل پایا جب تک کہ اس کے ایک سال بعد یہاں کی صفائی کے لیے کلینئرز کی خدمات حاصل نہیں کی گئی عدالت میں پیش کی جانے والی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ باقیات کے قریب ستر سے زائد ائر فریشنرز کی بوتنوں کو رکھا گیا تھا تاکہ بدبو کو روکا جا سکے کہا جاتا ہے کہ بروس رابرٹس بہت کم گھر سے باہر جاتے تھے سپین میں تحقیق میں نئی باز سامنے آئی ہے جس کے مطابق مو میں خراشیں بھی کرونا کی علامات ہو سکتی ہیں دیگر علامات کے علاوہ مو میں خراشیں یا چھالے بھی ہو سکتے ہیں کرونا کے اکیس مریضوں پر کی گئی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ کرونا بعض متاثرہ افراد میں مو کی اندرونی خال پر اثر انداز ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس پر خراشیں پڑ جاتی ہیں چھالے نمدار ہو جاتے ہیں اور متاثرہ لوگوں کے لیے کھانا پینا تک دشوار ہو جاتا ہے سونگنے کی حصے محروم ہونا کرونا کی چند علامات میں سے ایک ہے جس کا فیلحال کوئی علاج موجود نہیں بظاہر یہ جسمانی معذوری نہیں لیکن اس کے نفسیاتی اثرات کسی تکلیف سے کم نہیں ہیں کرونا کے زیادہ تر متاثرین اپنے سونگنے کی حصے محروم ہو جاتے ہیں جو زیادہ تر مریضوں میں کرونا کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ہی بحال ہو جاتی ہے جبکہ چند کو طویل عرصے تک اس مشکل صورتحال کا سامنا رہتا ہے اپنی زندگی کی تمام خوشبووں سے محروم ہو جانا کسی ذہنی عزیز سے کم نہیں ایسی حالت میں نہ تو متاثرہ شخص اپنی صبح کی پہلی کافی کی خوشبو سونگ سکتا ہے نہ گھاس کی اور نہ ہی اپنے جلد پر استعمال کیے گئے سابن کی ایم سومی اورگنائزیشن سونگنے کی حصے محروم افراد کو ایک بقاعدہ نفسیاتی پروگرام کے ذریعے چند ایسی اشیاء کی مہت سے متعارف کرواتی ہے جو ابھی بھی ان کی یاد داشت کا حصہ ہو ایم سومی کے سربراہ مائیکل نے بتایا کہ وہ خود بھی اس پروگرام کا حصہ رہے ہیں جس کے ذریعے اب وہ دس مختلف اشیاء کی مہت ایک مرتبہ پھر سے محسوس کر سکتے ہیں جن میں مچھری اور گلاب کی خوشبو بھی شامل ہے انہوں نے ایک حادثے کے بعد اپنے سونگنے کی حصہ خودی تھی آپ کو اس حصہ کا احساس ہی اسے کھونے کے بعد ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ ایسے افراد صرف خوشبار مہت سونگنے سے ہی محروم نہیں ہوتے بلکہ ایسے شخص کو آگ لگنے یا گیس لیگ ہونے کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ اگر یہ صورتحال چھ مہ تک برقرار رہے تو اس کے نفسیاتی اثرات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جن سے نکنے کے لیے بقائدہ ماہرین سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ لوگ ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ